اللہ الرحمن الرحیم یارب رب تو قریبی و رسول تو قریب یارب رب تو قریبی و رسول تو قریب سج شکر کی حضر میں آنے تو قریب حق تعالیٰ بھی قریب اور محمد بھی قریب قریبین کے ذکر سے میں نے نقل شروع کی وقت کی تنابع کی چیزیں مجھے اس کا ادراک بھی ہے احساس بھی اعتراف بھی اور اسٹیج کے جتنے زومائے محلت امائے دین قوم وارثان مسجد محراب مشایخ ازام سادات کرام علماء اور سنا خانہ اور قرآ حضرات جلوہ گر ہیں میں کسی سرد واحد کا نام لوں تو شاید خوشامت کے زمرے میں آئے یہ بز میں میں ہے جاں میں جم نہیں ہے یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے اب اللہ جانے میں کیا پڑھتا اور کہاں سے پڑھتا اور کیا شروع کرتا مزمل صاحب نے آج کم و بیش سولہ سال کے بعد میرا امتحان لے لیا ہے اور یقیناً جس والدہ ماجدہ مرہومہ مقفورہ کے سال سواب کے لیے ہم سب حاضر ہیں اور انہوں نے ان کا واسطہ بھی لے دیا اور چونکہ ہم تو واسطے اور وسیلے کے قائل ہیں واسطہ بل واسطہ ہمیں اسی بات کو آگے بڑھانا ہے اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ میں ان کی گود میں بیٹھ کے یہ لوری سنتا تھا اتنے پرانے تو ہم نہیں ہیں لیکن لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا جو شیر ہو اچھا وہ پرانہ نہیں ہوتا اب میں کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا اور آپ نے دو ہزار پانچ میں میں نے یہ لوری پڑھی ہے بہاول پر میں اور آج دو ہزار اکیسے سولہ سال کے بعد میرے حاشہ ادراک میں میرے یاداشت میں اور میرے نظامت و نکابت کی کتاب میں تو یقیناً یہ لوری محفوظ ہوگی گئی لیکن جو لوریاں سنانے والی تھی وہ تو چلی گئی اب جس لوری کے لئے آپ نے حکم دیا ہے میں کوشش کرتا ہوں سولہ سال بعد جو آپ کا حکم ہے میں وہ پورا کروں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ میں پھر میں حضراتِ والا تبارتشیف لائے اتنے اچھے کلام پڑے گئے پہلے ہی قوم سو رہی ہے تو اب میں مزید لوریاں سناؤں تو پھر کیا حال ہوگا لیکن پھر بھی مجھے آپ نے ڈال دی نا ماشاءاللہ اچھا اتفاق ہے میں اس لئے بھی یقین کر بیٹھا کہ یہ بچہ جو میرے پسے پوچھتے ہیں اسرار ہاں بڑے پورا اسرار ہوں یہ اسرار کیوں ہے ان کے والے وکیل والے چکی پر جناب عبدالسلام کو رشی صاحب اس محفل نور و نکت کا اتمام کرتے تھے یہ بچہ بھی بہت بہت اس وقت کم سن تھا اور آج میں نے دیکھا کہ میرے قد سے بھی بڑا قد ہے اللہ ان نوجوانوں کو سلامت میں دے اور یقینا یہ فرما رہے ہیں یہ دو ہزار پر پانچ کی پڑی ہوئی وہ لوری شریف ہم نے انٹرنیٹ پہ ڈالی ہے تو یوٹیوب پہ آپ جا کے سن سکتے ہیں چونکہ آج کل یوٹیوب کی بڑی کرامتیں دامت برکات میں لنگ جائے ہیں تو اس لئے آپ اس کو ضرور فالو کیلئے وہاں بہت ساری اچھے چیزیں بھی بوجود ہیں جو قوم کی انشاءاللہ رہنمائی کریں آئیے اب چونکہ وقت کی تنابے کچھی ہیں مجھے ادھر ادھر کی باتیں نہیں پھیلیں میں بات وہیں سے شروع کرتا ہوں اپنے اپنے مقدر دے ہون دی یہ گل 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 تھوڑا سا اس بے جان میں جان ڈال دیں میں کچھ نئے پرانے اشار اس میں شامل کروں گا اب وہ سب اشار تو میرے ہاشے ادراک میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ چاچاللہ یار یہ آگا پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں پسات بھر بھر کہ وہ اشار بھی شامل کروں جو آپ نے بہت پہلے سنے ہیں اور میں نے بہت پہلے پڑے ہیں اور انسان کیونکہ خطا کا اتلا ہے بندہ بشر ہے اگر کوئی شیر مجھ سے رہ جائے تو مجھے خدا رہا معاف کیجے گا بہر طور میں پوری کوشش کروں گا بھی سات بھر کہ آپ کے میار اور مزاج پہ پورا اتر سکوں اور میں نے اپنے تئی وقت بچانا ہے اور یہ کلیہ قائدہ قانون ضابطہ طریقہ سریقہ کرینا بنا لیا ہے نہ میں ایک بات دو بار کروں نہ آپ ایک بات دو بار سنیں آپ بولنے پہ آ جائیں میں پڑھنے پہ آ جاؤں اور میں ملتمیس ہوں مزمیل صاحب کے والد جناب محترم یاسین صاحب بھی آپ آ جائیں آپ جلد جہاں بھی ہیں وہ اسٹیج پر آ جائیں چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار ماشاءاللہ آپ تشریف فرما رہیں گے تو محفر کو حسن ملے گا اور مجھ جیسوں کو حوصلہ تو میں نے کہا آئیے میں آج لوری کا آغاز زہوری صاحب کے اس شیر سے کر رہا ہوں آپ فرما دیں اپنے اپنے مقدردی ہندی یہ گل اپنے اپنے مقدردی مزمیل انتہائی توجہ مدرسر بھائی جناب کامران فاروق عمر قادری حقیقت ہے یہ میں بھی اس بات کا انشائد اور گواہ ہوں کہ جیسے مزمیل نے اس کا اعتراف کیا کہ حقیقی بربائی بھائی جناب کامران نے دکھایا ہے اور یہ دوستوں کو اور اپنے ہم اثر اپنے ہم منصب دوستوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ حق ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ اقبال سیدی بہاولپور میں بلکہ نقابت دنیا میں یہ میرا پہلا شاگرد ہے ویسے میرے جتنے شاگرد ہیں میرے استاد ہیں لیکن یہ میرا پہرا ہے وہرہ ہے انشاءاللہ کہہ رہا ہوں اپنے 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 مقدردی ہندی گل اپنے اپنے مقدردی ہندی گل اپنے اپنے مقدردی ہندی گل آئینہ دائینہ ہزارہ سی مکہ دے وال جس دی ڈاجی قدم بھی نہ سک دی سی چل ارشدے شاہ سواران دے کب کب اپنے اپنے مقدر دی ہوں گی یہ گر آیا دائیا ہزارہ سی مکہ دے وال جس دی ڈاجی قدم بھی نہ سک دی سی چل ارشدے شاہ سواران دے کم آگئی تاریخ حوالہ آپ کی سماکوں کے حوالے عرب کے دستور کے مطابق امہ حلیمہ سعیدیہ قبیلہ منوساد کی بائی اور سید عالم کی دائی 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 حلیمہ سعیدیہ مکہ میں پہنچتی ہوں اور سرکار کے دادا جان سید بتہا قلید بردار کعبہ حقیقت ہے اور میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ رئیس مکہ اور پھر قریش کا وہ عظیم سردار سردار و سید حضرت عبد المطلب سے عرض کرتی ہیں کہ یہ دونوں جہاں جو دولت دولت میری جھولی میں ڈاز دے اور آپ بھیجتے ہیں امینہ کائناہ سیدہ آمینہ کے پاکے اور پھر امہ حلیمہ سعیدیہ جب وہاں پہنچتی ہیں تو اپنا تارو پیش کرتی ہے کہ میرا قبیلہ منوساد ہے نام میرا حلیمہ ہے اور میں یہاں اس مقصد کے لیے آئی ہوں میں سب سے آخر میں آئی ہوں مجھ سے پہلے تمام دائیاں امیروں کے بچے لے کے روانہ ہو گئی لیکن میرے نصیب میں یہ آمینہ تیرا در جتیم لکھا ہے میں لے کے جاؤں گی تو انشاءاللہ میرا مقدر سمر جائے گا جب اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے شوہر حارس کے ہاتھ میں دیتی ہیں تو جیسے ہی ننے محمد اس شوہر حارس کے ہاتھ میں آتے ہیں تو پھر حارس کیا فرماتے ہیں تاریخ کا جملہ آئے تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں اس بات کی آپ فرماتے ہیں حلیمہ اتنا مبارک بچہ اتنا مبارک بچہ کہ میری اندر کی کائنات بدل رہی ہے یہ ہمارے لیے بڑا مبارک ثابت ہوگا تو شائر نے کبھی کسی موقع کے لیے کہا ہوگا مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ مبارک تجھے یہ یہ ملاد اکبر کی اجھار ہیں جو اکبر وارسی کا لکھا ہوا ملاد نامہ ہے اور آئی سے پچاس سال پہلے نصف صدی پہلے ناد خان ملاد کی ہر میں فلمیں پڑا کرتے تھے مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ بڑے حلم والے کو لائی حلیمہ وہ اللہ والا تیری گود میں ہے کہ دالب ہے جس کی خدائی حلیمہ یہofی ضرورت ملہ شل کی حاجت अجب روشنی تُونے بھائی حلیمہ ہاں ہاں بنی صاد کی عورتوں کو ہسد ہے کھلے حاشمی چن کے لائی عورتوں کو حسد ہے بنی صاد کی عورتوں کو حسد ہے کھلے حاشمی چن کے لائی حلیمہ ہوئی مشکلیں ساری آسان اکبر ہوئی مشکلیں ساری آسان اکبر بنی جب محمد کی دائی حلیمہ ہاں ہوئی مشکلیں ساری آسان اکبر بنی جب محمد کی دائی حلیمہ اما حلیمہ سادیہ کہتی ہے میں اپنی کٹیا میں پہنچی ہوں میری وہ سواری میں نبی راستے میں ہوں جو دائیاں جو میری ہم اثر مایاں مجھ سے پہلے پہنچی تھی وہ بہت پہلے چلی گئی ان کو پتا تھا کہ میری مریل اٹھنی ہے میرے پاس وہ ناکا وہ سواری وہ اٹھنی جو چلنے سے پھرنے سے اٹھنے سے بیٹھنے سے کاسر تھی نحیف و ناتماد تھی لاغر و معذور و مجبور تھی بیٹھتی تھی تو اٹھنا سکتی تھی اٹھتی تھی تو چلنا سکتی تھی لیکن جب میں نے سید و عالد و عجد عالم کو لیا ہے اور میں اٹھنی پہ سوار ہوئی ہوں تو پھر مجھے کہنے دیئے چشم فلک نے دیکھا دنیا عالم نے دیکھا تاریخ لکھنے والے ہر معرق کو لکھنا پڑا کہ پھر امہ فرماتی ہے میری وہ اٹھنی جلی نہیں ہے باڑی نہیں ہے وہ اڑ رہی تھی دوسری دائیاں مجھ سے کہتی ہیں رش کرتے ہوئے حلیمہ کیا تُو نے سواری بدلی تھی کیا یہ سواری بدل گئی کہا نہیں نہیں دیکھتی نہیں ہو سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا سوار بدل گیا ہے باہر دور اپنے آگن میں لاتی ہیں اور سید عالم کے ودہا والے چیرے کو دیکھ رہی ہیں ننے محمد کو دیکھ رہی ہیں پیارے بیٹے کو دیکھ رہی ہیں آئیے سید عالم کو دیکھتے ہوئے کیا کہتی ہیں کہ شاعر نے وہ ساری منظر کشی کشی نشار کی صورت میں کی ہے یہ وہ اشار ہے جو دو ہزار پانچ میں پڑے گئے اور آج جن کا حکم ہوا ہے میں پڑھتا ہوں کہتی ہیں میرے مقدر کی ساتھوں میں میرے مقدر کی ساتھوں میں میرے مقدر کی ساتھوں میں میرے مقدر کی ساتھار دل ہے وہ بنتا سمجھنے ہیں جو سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے بولتا نہیں جس کے سینے میں دل ہے اور دل میں نبی کی پیار کی الفت ہے اسے کہنا پڑے گا سبحان اللہ کہتی ہیں میرے مقدر کی ساتھوں میں وہ دن سہانہ ملا ہے مجھ کو میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہے خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہے خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو کہتی ہے تو میرے گھر میں آ گیا محمد بیٹھے ہونا کہو سبحان اللہ ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہا کریں تاکہ اس بات کا ادراکڑ رہے کہ میرے سامنے نبی کے ماننے والے ہیں سوچنے والے نہیں جاتی ہیں میرے مقدر کی ساتھوں میں دو مصرا مصرا پندہ مہنے ہیں سننا آپ نے ہے سنانا مہنے ہیں سمجھنا آپ نے ہے میں اپنے خالق سے کہہ رہا ہوں ساتھ واجب سے کہہ رہا ہوں پالنہار سے کہہ رہا ہوں کائنات کے بنانے والے سے کہہ رہا ہوں میرے اللہ مجھے توفیق دے میں آلیان بہاول پر کو سمجھا سکوں سمینے سلائے جدے سمجھ کے بول سکے کہتی ہے میرے مقدر کی ساتھوں میں تو دن سوہانہ ملا ہے مجھ کو میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہے کم خدا سے دعانہ ملا ہے مجھ کو تو میرے گھر میں آ گیا محمد خدا کو روز گھر بلانے کا ایک بہانہ ملا خدا کو روز گھر بلانے کا ایک بہانہ ملا ہے مجھ کو لیکن مشکل کو شاہ والے مدد کریں گی میرے گھر میں آ گیا محمد خدا کو روز گھر بلانے کا ایک بہانہ ملا ہے مجھ کو سنیے کہتی ہے دکھائی دے جس میں اکس احمد پیر صاحب جملہ سنو دکھائی دے مدسر سنو دکھائی دے جس میں اکس احمد وہ پاک ترپن بھی دیکھ لوں گی دکھائی دے اردو سے شغف رکھنے والے اردو پڑھنے والے اور سننے والے عدب نواز سخن فہم علم دوست آپ جانتے ہیں کہ درپن کسے کہتے ہیں میں درپن سمجھا کے پھر میں داد لیتا ہوں اللہ جانے سولہ سال پہلے درپن پڑھا تھا آپ کو کس قدر یاد ہے درپن کہتے ہیں شیشے کو درپن کہتے ہیں آئینے کو درپن کہتے ہیں شفق کی سرخی کو درپن کہتے ہیں دھندلے پانے کو درپن کہتے ہیں پانے کی اکس کو درپن کہتے ہیں سفیجونے والی دیوار کو درپن کہتے ہیں ہرم کی آنکھوں کو درپن کہتے ہیں ہرم کی آنکھوں کو ہرموس شیش کو ہرموس شے کو جس میں آدمی کا اکس نظر آئے کہتے ہیں دکھائی دے جس میں اکس ہے احمد میں پاک درپن بھی دیکھ لوگی میں اپنے آنگن میں چلتا پھرتا نبی کا بچپن بھی دیکھ لوگی میں اپنے آئینے آخری چھے مشرے سنیے اور حاضر تمام کہتی ہے سید عالم ایک راک راک پنگوڑے میں جھولنے میں یہ کو تسا سرائے کی پینگا بیٹھے ہو ٹور گئے ہو علاؤ سنا ڈوری ہلا رہی ہیں جھولا جھولا رہی ہیں اور ننے محمد کو دیکھ رہی ہیں اور سنیے گھزرہ منزرہ منزرہ کہ سارا میرے فیضہ دا کم ہے لیکن والی بیہ ہیں توجہ دوری ہلا رہی ہیں جھولا جھولا رہی ہیں سید عالم کو دیکھ رہی ہیں اور ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہیں اور آپ دیکھتی ہیں کہ آقا آقا آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں جب آسمان پہ امہ حضیمہ سادیہ کی نظر جاتی ہے تو کہتی ہیں آسمان پہ ماہ کامل ہے ماہ کامل چودوی کا چاند کہتی ہیں آسمان کا چاند پوری آب و تاب کسو چمک اور دمک رہا پورے شباب پر ہے پورے چوبن پر ہے کہتی ہے پھر میں نے کیا 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 میں کبھی اس چاند کو دیکھتی ہوں کبھی اس چاند کو دیکھو آسمان پہ آسمان پہ طالب صلی توجہ آسمان پہ آسمان کا چاند ہے جھولے میں جہان کا چاند ہے آسمان پہ آسمان کا چاند ہے جھولے میں آمنہ کا چاند ہے کہتی ہے کبھی اس چاند کو دیکھتی ہوں کبھی اس چاند کو دیکھتی ہوں کبھی اس چاند کو دیکھتی ہوں پھر اس چاند کو دیکھتی ہوں کبھی اسے دیکھتی ہوں کبھی اسے دیکھتی ہوں پھر اسے دیکھتی ہوں میں اسے دیکھتی ہوں جب اسے دیکھتی ہوں تو بس اسے ہی دیکھتی ہوں پھر اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے پھر اسے دیکھنے کی پھر اسے دیکھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں رہتی ہے بس یہ چھہم اس نے سنیے ساری منظر کشی کہ میں نے اب میں نے دیکھنا یہ ہے کہ حاضر کون ہے کس کا عقیدارش پر ہے اور کس کا فٹ پر کون مکندر جگہ نے آیا ہے کون کس رنگ میں بیٹا ہے آج سارے رنگ انشاءاللہ آپ کو لگ جائیں گے پوری توجہ سچیں یہ جملے سنئے سنئے کہتی ہیں میں کبھی اس چاند کو دیکھتی ہوں کبھی اس چاند کو دیکھتی ہوں پھر جب اسے دیکھتی ہوں بس اسے ہی دیکھتی ہوں آہ اسے ہی دیکھتی ہوں اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی اب چاند سے مخاطب ہیں آسمان کے چاند سے مخاطب ہیں کہتی ہیں اے چاند کہتی ہیں اے چاند تجھے کیا ہوا ہے تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے اے چاند تجھے کیا ہوا ہے اے چاند تجھے کیا ہوا ہے شکریہ اے چاند تجھے کیا ہوا ہے تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے اے چاند تجھے کیا ہوا ہے تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے اے چاند تجھے کیا ہوا ہے تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے اتنی بے چینیاں کیوں ہیں آخر تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے اے چاند تجھے کیا ہوا ہے کامران اے چاند تجھے کیا ہوا ہے تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے اے چاند تجھے کیا ہوا ہے گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے اتنی بے چینیاں کیوں ہیں آخر تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے اٹھا دو کر میں نکاب احمد اٹھا دوں گر میں نکاب احمد اے چاند تجھے کیا ہوا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں اے چاند تجھے کیا ہوا ہے تو گھڑی گھڑی آتا جاتا 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 میرے محمد کے حسید طلموں سے ماند ہے نا اس کا مزہ لینا جاتو سارے چلے جانا سبان اللہ کل یہ ڈیوڈی ہوگل دی ہاں اے چاند یہ بتا میرے محمد کے حسید طلموں سے ماند ہے نا آپ شائری کے کلیہ کانون سے واقف ہیں آپ اس کے اوزان اور اس کی شب چوکی سے واقف ہیں اس کی تختیتیں واقف ہیں آپ شائری کے رازوں سے اور رموز واقف ہیں لیکن سنی یہ آخری مصرہ کس رنگ میں ہو گیا اے چاند یہ بتا میرے محمد کے حسید طلموں سے ماند ہے نا ہماری چھت پہ ابنیا آیا کر ہمارے گھر اپنا چاند ہے میرے محمد کے حسید طلموں سے ماند ہے نا ہماری چھت پہ ابنیا آیا کر ہمارے گھر اپنا چاند ہے نا ہاں گر آسمان تیرے طلموں کا نظارہ کرتا روز ایک نیا چاند تیرے تصدق میں اتارہ کرتا ما کر تیرے طلموں کا نظارہ کرتا روز ایک نیا چاند تیرے تصدق میں اتارہ کرتا بس اپنے اپنے مقدر دی ہندی اے گل اپنے اپنے مقدر دی ہندی اے گل آیا دایا ہزارہ آرسی مکہ دے بل جس دیڈا جی گدم دینا سکتی اسی چالے عرش دے شاہ سوارہ دے کم آ گئی التماز گدار ہو جزار جافتہ کاری زینت القرؐ کارؐ فخر القرؐ Speech نجم کرالؑ سبانو اباد اینِ ندت سا چھوئی میرے پیر دیا کوئی گولن 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 گورن کنیند ہر ہر گل شنویش کافی دیر دے دوست آدھیں مٹھیں کہ چار مصریں ضرور پڑھائیں میں انشاءاللہ سکھنے حسین تو کروں گا لیکن اب کیونکہ حکم ہے اور دوستوں نے جانا ہے تو میں لگے ہاتھوں پڑھ دیتا ہوں صوفی فیض محمد دلچسپ میرے پیر جیا کوئی کل نہیں اکبر تم ود کے بھول رہی ہے اب آس غازی کربل دا میں کوئی قاسم دیوی بھول نہیں دلچس ساری کائنا اپر لے ایک والے حسین دا بول ساری کائنا کون این دے ہر ہر میں بکراری سی کام پر فران بھائی کون این دے ہر ہر گل شنویشن میرے پیر کی آگ کوئی کل نہیں کون این دے ہر ہر گل نہیں میرے پیر کی آگ کوئی کل نہیں ماسوہ مسکر تے یون محمد اکبر تم ود کے بھول نہیں اب آس غازی کربل دا میں کوئی قاسم دیوی بھول نہیں دلچس ساری کائنا اپر لے ایک والے حسین دا بول نہیں آدھن سہین کلمہ پڑ کے بدہ خوش تھی نہیں کیا بھرینی دین دے ٹکے دین دا شان حسین کو پڑ کے گیڑا لاشاں ڈھوندار ٹکے نہ اکبرہا نہ قاسمہ شاہ گھوٹ کوہین ایسے یکے مارا جل بھرین دے موتی ان او تا کولی قرار دے پکے تتی سیختے مکھن پکونا بچڑے دے کے دین بچونا اے سخی حسین دا کام میں کام میرے بھائی صادق صاحب جن کو سندھ روانہ ہونا ہے ان کا حکم تھا کہ یہ مصرے ضرور پڑھنیں آہ یار زندہ صحبت باقی یہ آپ قبول فرما لیجیے گا میں التماز گزار ہوں عالم اسلام کی انتہائی محبوب و مرغوب کاری جناب زینت القرآن کاری حق نواز صحیح صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں آیات بیانات کی تلاوت سے اس محفل کو حسن اور آنکھوں کو غسل دیں